اس وقت سب کی نظریں ہیں کہ دورہ اسٹریلیا جو پاکستان ٹی ٹونٹی اور ونڈے سیریز کھیلنی ہے یعنی وائٹ بول سیریز کھیلنی ہے اس کے لیے پاکستان کے ٹیم کے اندر کون کون سے کھلا رہی آئیں گے صاف ہے کہ بہت سے نئی چہرے آپ کو سامنے دیکھنے کو ملیں گے اور کچھ سرپائزنگ چینجز بھی آپ کو ملیں گی مثال کے طور پہ ابھی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو شداب خان ہے جس کو ایک پل کے لیے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید وہ کپتان بھی بن سکتے ہیں وائٹ بول ٹیم کے ان کی جگہ مشکل بن رہی ہے امام الحق کی جگہ مشکل بن رہی ہے اور سب سے بڑا کویشن مارک لگا ہوا ہے فخر زمان کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کرکٹ میں ایسا ٹائم بھی آنا تھا کہ ہم نے فخر زمان کے اوپر بھی سوچنا تھا کہ ان کو وائٹ بول میں ہمیں لینا ہے یا نہیں لینا ایک اسام امیر ہے ان کا شاید فٹنے ٹیس ایک دو روز میں ہوگا اور ٹیم پاکستان کی انوسمن بھی آپ آج کل میں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہوگی ہے درواز باقی سب کے فٹنے ٹیس ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان کی جو پولیسی بنی ہوئی ہے کہ جن جن کھلاریوں نے فٹنے ٹیس پاس نہیں کیا ہے وہ سیلیکشن کے لیے نہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا مگر یہ پولیسی پاکستان کی ریپورٹ نے خود توڑی اور اسی سیلیکشن کے مٹین توڑی جب پاکستان نے دوسری ٹیس میچ کے لیے ٹیم چونی اس میں زاہد محمود کو شامل کیا جو فٹنے ٹیس پاس نہیں کر پائے تھے اور جو سننے میں آئے کہ نمانے لیے اگرچہ پاکستان کی ریپورٹ کہتا ہے کہ انہوں نے پاس کر لیا تھا مگر جو ٹو پلیمیٹر رننگ ہے وہ پاس نہیں کر پائے تھے مکمل فرنٹس انہوں نے بھی پاس نہیں کیا تھا تو دو کھلاڑی تو وہ پہلی کھلا چکے ہیں مگر فقر زمان کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ فقر زمان کے فٹنس ٹیس کے اوپر پاکستان کی ریپورٹ کا شماعت لگا رہا ہے کہ انہوں نے پاس نہیں کیا ہے اور اگر یہی کرائیٹیریا جو پاکستان کی ریپورٹ نے بنا رکھا ہے کہ انہوں نے پاس نہیں کہ ان کو ٹیم میں نہیں لے جائے گا تو اس کے مطابق فقر زمان کا آنا مشکل رہے گا اور دوسرا جو فقر زمان نے ٹویٹ کیا بابرعظم کے حوالے سے اس پر انہوں نے ایک دو روز پہلے جواب دے لیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کو کہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیوں کیا تھا کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے اس کے اوپر نوٹس بھیتے تھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پانسا دن پہلے جیسے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا میں نے اس دن بھی ایک ویڈیو کیا تھا اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ فقر کو لے کر اب پاکستان کرکٹ بورٹ اور فقر کے بیش میں یونو ورسیز چل سکتا ہے جو کہ انفارچنیٹ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ ہمیشہ اپنے کی پلیئرز کے ساتھ یہ مقابل بازی میں رہتا ہے وہ چاہیے شاہین افریدی ہو وہ چاہیے اب فقر زمان ہو اس سے پہلے بھی بہت سے کھلاری شہر سرکیوں میں رہے ہیں بٹ کوئیسن اس کے نئے چہرے کون سے آ سکتے ہیں جب امرجنگ ایشیا کپ جہاں امان میں ہو رہا ہے بسیقل ہی میں یہی پر ہی ہوں جب اس کی ٹیم اناسمنٹ کی گئی تھی اس وقت بھی بہت سے کوئیسن اٹھ رہے تھے کہ جہانداد خان نہیں ہے اس میں آکیف جویت نہیں ہے طیب تاہیر اور بڑے بڑے نام تھے جو اس میں نہیں ہے اور ایک نام میں مس کر گیا جو پاکستان کی وائٹ بول سیریز میں ان کے ہونے پر بھی کوئیسن مارک ہے وہ ہے سعود شکیل جو کہ نائب کپتان بھی ہیں ایکچول میں پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے اور مجھے جانکے تھوڑی حرانی ہوتی کہ سعود شکیل کے اوپر بھی سریکشن کا ملتی ہے تھوڑا سا تذب زب کا شکار ہے ایڈون نو وائی ہو سکتا ہے کامران غلام کو لینا چاہ رہے ہیں اس میں جو کہ ان کو لینا بھی چاہیے وائٹ بول کے اندر بات سعود شکیل کو نکال کے ایڈون نو کہ پاکستان کرتر بور کی پولیسیز پر کیا رہتی ہے بٹ جہاداد خان آکیف جوید آکیف جوید کا نام ہے بار بار اس وقت بھی لیا تھا جب چیمپنز کپ چل رہا تھا کیونکہ گیری کرسٹن کو چیمپنز کپ میں پورے چیمپنز کپ میں سب سے اچھے جو بولے لگے تھے وہ آکیف جوید تھے اور کہا جاتا ہے کہ چیمپنز کپ میں سب سے اچھا پیس بھی ہو نہیں گئی تھا مطلب مور سپیڈ دین ہاری سروفیون کہ ان سے بھی زیادہ ان کا پیس تھا اور باقی رہی شہین اور بابر آزم کی تو ان کی وائٹ بال میں واپسی دکھائی دے رہی ہے بٹ سب سے بڑا کوہشن مارک ہے پاکستان میں جو سپینر ہے جو بہت زیادہ مانگی جاری ہے کہ آپ کے ٹی ٹونٹی ونڈے کے اندر سپینر کونٹ سے ہوں گے کیونکہ شداب خان کے اوپر مشکل آ رہی ہے اسام امیر کے اوپر مشکلی سنس میں ہے کہ ان کو فٹن ٹیسٹ وہ پرنٹل لیپ پہ تھے وہ دے نہیں پائے تھے ایک شاید دیا تھا بٹ ان کو پرنٹل لیپ پہ دوبارہ ہونے ایک روز کے بعد اگر وہ پاس کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ان کو کنسیدر کیا جا سکے کہ وہ اٹلیس ٹی ٹونٹی ٹیم کے اندر ہوں گے مگر وائٹ بال کے اندر پاکستان کے سپینر کونٹ سے ہوں گے اس کے حوالے سے سفیان مقیم کا نام بہت چل رہا ہے جو کہ یہاں پہ امان میں موجود ہیں اور انڈیا کے خلاف پہلا میچ انہوں نے کھیلا تھا اور آج انہوں نے دوسرا میچ اپنا کھیلنا ہے بٹ اے ٹیم کی طرف سے ان کی پروفارمنس بہت شاندہ رہی ہیں فیصل اکرم کا نام بھی چل رہا ہے دو چائنا منٹ سپینر کا نام چل رہا ہے ایک چل میں اور لمبے ٹائم پر سے پاکستان کے پاس کوئی ایک چائنا منٹ سپینر بھی نہیں تھا اب دو کا چل رہا ہے اگر دور میں کسی ایک کو چننا تو شہد سوفیان مکیم کو چننا زیادہ بہتر رہے گا مگر فیصل اکرم کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے اے ٹیم کے ساتھ آسٹریلیا بھیج رکھا تھا جہاں ڈارون میں میچ ہو تھا وہ کہنے کو پاکستان اے ٹیم ٹو اور ٹو آسٹریلیا تھا بٹ بسیکلی وہ ایک لوکل ان کے ایک ٹورنمنٹ ہے جس میں پاکستان کی اے ٹیم کھیلی تھی وہاں پر آسٹریلیا کی اے ٹیم نہیں تھی بٹ فیصل اکرم نے وہاں پہ بالنگ کی اور ان کی ایوریش پرفارمنس رہی تھی بٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید سوفیان مکیم زیادہ ڈیزرب کرتے ہیں بٹ اگر دو کو لینا چاہ رہے ہیں پاکستان تو فیصل اکرم کی طرف بھی جا سکتے ہیں بٹ پوائنٹیز کہ پاکستان چیمپس ٹروفی پرسپیکٹی میں جا رہا ہے وائیڈ بال کے اندر لائک ففٹی آورس کے اندر تو پھر آپ کو کونسا چاہیے کیونکہ چیمپس ٹروفی آپ پاکستان کے اندر کھیل رہے ہیں وہاں پر آپ کو ایک ٹیپیکل سپینر تو کھلانا ہی چاہیے کیونکہ ورلڈ کپ دوہزہ تیس کے اندر پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ آیا تھا کہ آپ کے پاس واحد پاکستان ٹیم تھی جس کے پاس ایک سپیشلی سپینر نہیں تھا الانڈر تو تھے ابھی بھی ہمارے پاس شداب خان اسامہ امیر کی ایک آپشن ضرور موجود ہے بھٹ شداب خان کو تو ٹیم میں کنسیڈر نہیں کیا جا رہا اسامہ امیر کا بھی فیٹنٹ ٹیس کے اوپر کننیشنل رکھا ہو گیا اگر وہ پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا نام زیرگور لائے جائے گا کہ ان کو ٹی ٹون ٹی پرسپیکٹی میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے مگر سب سے بڑا کوئیشن میری نظر میں یہ ہے کہ وائیڈ بولد جو بندے کی ٹیم ہوگی اس کے لیے پاکستان کے پاس سپیشل سپینر کونسا ہے آپ ایک آل آنٹر سپینر کھلا سکتے ہیں مگر ایک آپ کے پاس سپیشل سپینر ضرور ہوگا کیونکہ آپ ایشن کنیشن میں کھیل رہے ہیں چیمپس ٹرافی اور ہمیشہ پاکستان کا مسئل یہی رہا ہے کہ میڈر آرڈر کے اندر آپ کو وکڑ نہیں ملتی ہے اور یہ سوال ہے جس کا جواب سلیکشن کمیٹی کے اس اعلان پر ہمیں ڈھونڈنا ملے گا کہ پاکستان کی یہ نئی جو سلیکشن کمیٹی ہے جس کے ایک طرح سے ایکٹیولی جسے پریکٹیکلی کہہ سکتے ہیں سربراہ آکیب جوید ہیں وہ سپینر کونسا لے کے آتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے کیونکہ پاکستان کافی عرصے سے مس کر رہا ہے کہ ہمیں وائیڈ بال کے اندر میڈر آرڈر میں بالنگ کرنے والا سپینر نہیں مل رہا آر آنڈرز مل رہے ہیں ویسے تو سلمان آگا بھی ہے شداب بھی ہے اسام امیر بھی ہے مگر وہ بولنگ آپشن نہیں مل رہی جو آپ کو 50 آورز کے اندر ویکٹ آپ کو دلاسے کے جو سپیشلی سپینر کے طور پر آپ اس کو شامل کریں تو یہ ایک بڑا کوئیسٹن ہوگا جس کا جواب ہمیں ملے گا جب ٹیم آنونس ہوگی جو کہ آج کل کے اندر آنونس ہو جانی ہے اور سب سے بڑا سوال اگین کہ پاکستان کے کپتان کون سے ہوں گے اب تک جو نام چل رہا ہے وہ محمد رزوان ہے مگر پاکستان کرکل بورڈ کی یہ بھی پرانہ روایت ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں صدی دکھا کے کبھی مارنا ایڈون نو کہ اس کے اوپر چیئرمن پی سی بی جو ہیں محسن نکوی صاحب رزوان کے نام پر اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کرکل بورڈ کی پالیسی کسی بھی خاص کر کپتانی کو لے کر ایک سب سے بڑا کوئیسٹن یہ آتا ہے کہ کرکل بورڈ کے ساتھ کمیونکیٹیو کتنے رہ پاتے ہیں یعنی کرکل بورڈ کے ساتھ پرابلم نہ رہے پاکستان کرکل بورڈ کو جو پاکستان کرکل بورڈ کے کس پالیسیز ان کو امپلیمنٹیشن کرانے میں کپتان ہر ڈالنا بنے سب سے بڑا کرائیٹیریا کپتان کو چننے کا پی سی بی کا یہ ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے کہ آپ کو کتنا کمپیٹیٹیو چاہیے ہوتا ہے یہ چاہیے تھا کہ کمیونکیشن کتنی سموث رہے گی تو رزوان ہے وہ کئی چیزوں کے اوپر رزیس کرتے ہیں مجھے صرف اس وجہ سے ان کے نام کے اوپر تھوڑا سا شکل لگتا ہے اور دوسری اپشن سلمان آگا کی بھی اگر کپتانی کے اپشن کی طرف بات کرنے چاہیے تو رزوان اور باقی تمام پاکستانی کرکٹرز جو کینیڈیٹ ہیں کپتانی کی ان کا بہت زیادہ گیپ ہے پھر انٹری تو لگ رہا ہے کہ محمد رزوان ہی کپتان ہوں گے مگر اس کی فانل ملزولی ہے محسن رزا نکوی صاحب دیں گے اور اس پر بہت زیادہ ریکمینڈیشن گیری کرسٹن کی بھی ہوگی اور اب آقیب جوید کی بھی ہوگی اور میں حیران ہوں کہ آقیب جوید نے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فخر زمان جو ہیں ان کو کپتان بنا سکتے ہیں اور آپ کوئسچن مارک اٹھ رہا ہے کہ فخر زمان ٹیم کے اندر ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے فیٹنے ٹیس پاس نہیں کیا ہے تو یہ میرے لیے بڑا سرپرائز رہتا ہے کہ آپ ایک طرف میں ہم خود بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ نے فیٹنے ٹیس کا کرائیٹیری رکھا ہے کہ پھر وہی کھلالی ٹیم میں ہونے چاہیے جو فیٹنے ٹیس جنہوں نے پاس کیا ہے تو پھر آپ نے ٹیس کے اندر بھی اس کو پورا ہوت sins رہا تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ پانچ رو عز کے کھل میں آپ جس نے فیٹنے ٹیس پاس نہیں کیا آپ اس کو تو کھلا سکتے ہیں مگر دیس اور پچاس سفر کے کھل میں آپ اس کو نہیں کھلا سکتے خاص کر وہ بھی بیٹر کہ اس نے فیٹنے ٹیس پاس نہیں کی وہ بھی دو کلمٹر گرے سپاس نہیں کی اس لئے آپ ان کو نہیں کھلائیں گے تو یہ پاکستان اس فیٹنے ٹیس کی پولیسی کہ میں ذاتی طور پر غیرس نہیں ہوں بات میں یہ جاتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن سب کیلئے پھر ایک جیسی ہونی چاہیے آپ نے ایک ٹویٹ کرنے پر اپنے مین پلیئر کو شوکاز نوٹس تو بھی دیا جس پر انہوں نے جواب بھی دے دیا بات پوائنٹیز کے یہ فارمولا آپ کا کیا سبب باکی سب کے ساتھ بھی چلتا کیونکہ اس سے پہر شہین اور حریص روکھ نے بھی تو کیا تھا اس پر ان کو شوکاز نوٹس کیوں نہیں بھیجا گیا تھا بات یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کرکٹر بورٹ میں مختلف کرکٹرز کرتے ہیں تو ان کے اوپر پاکستان کرکٹر بورٹ کا ریکشن ڈیفرنٹ آتا ہے ویسے تو جو اسمان والا صاحب ہیں ابھی وہابراز نے جو انہوں پر ایلیگیشن لگائے انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے اس پر جواب دیا مگر ان کو اپنے امپلائی کو تو انہوں نے نوٹس کر رہا نہیں بھیجا کہ آپ پاکستان کرکٹر بورٹ کے ایک ریگلو اور ایمپلائی ہیں آپ سوشل میڈے کے اوپر آ کر کیوں یوں کے کراس ٹاک میں آ رہے ہیں یہ بھی ان کی جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اپنے ایمپلائی کے ساتھ اس کے خلاف ورزی ایک طرح سے بٹ پلیئرز کے اوپر پاکستان کرکٹر بورٹ کی جارہا ریکشن ڈیفرنٹ آتا ہے اور جلد آتا ہے اب دیکھنا سب سے پڑھا یہ ہوگا ہے امتحان پاکستان کرکٹر بورٹ کا خاص کر آکیب جووید کا جن کے فیورٹ مانے جاتے ہیں فکر زمان کے اس معاملے کو لے کر پاکستان کرکٹر بورٹ کب اس کو ختم کر دیتا ہے ایشو کو اور فکر زمان کے اوپر ان کا ڈیسیزن کیا آتا ہے یہ بہت امپورڈنٹ ہے کیونکہ آپ اگر چیمپنس طرفیب کی پرسپیکٹر میں دیکھیں تو شاید ہی کوئی بندہ ہو پاکستان میں جو یہ سوچے کہ فکر زمان کے بغیر پاکستان جا سکتا ہے وگر فکر زمان کے بغیر آپ نہیں جا سکتے ہیں تو پھر آسٹریلی ٹور کے اوپر فکر زمان کے بغیر آپ کیسے جائیں گے لائک آپ پریپیشن کر رہے ہیں یہ سچ بات ہے کہ پاکستان کچھ نئی چہرے بھی ازمار ہے جیسے میں نے آپ کو نام بتائے آکیب جوید جو کہ فاغ بولر کے طور پر جائیں گے جہاندار خان آل رونڈر والی شیپ کے اندر ہے کامل گولام بھی آپ کے ساتھ ہو سکے تیب تاہر کا نام بھی سننے میں آرہا ہے مگر کنفرمیشن آف کورس ٹیم آنوسمنٹ کے بعد ہی پتا چلے گی مگر ایسے میں آپ اپننگ سلوٹ کے اندر فکر زمان کیا وائد بول کے اندر آپ ان کو کنسیدر نہیں کریں گے ایک فٹنٹس کو لے کر اگین مجھے لگتا ہے کہ فٹنٹس کو لے کر آپ کی جو حتمی پولیسی وہ پھر سب کے اوپر اپلائی ہونی چاہیے ایک دو کھلاڑی کے اوپر نہیں ہونے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ وائد بول فکر زمان کے بغیر پاکستان کی ٹیم ہمیشہ انکمپلیٹ رہی ہے اب اس کے اوپر کریٹر بورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے وہ سرشن کے میڈی کے بعد پر چلے گا جس کا بقاعدہ اعلان جو ہے وہ آج اکل میں آپ کے سامنے ضرور آ جائے گا تو دوستو اس پر آپ اپنی رائے کومنٹ بوکس میں ضرور تائے گا میں تب سے اتنا ہی چاہتے ہیں اور حافظ